جو بھی اس دنیا میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے جو بھی محمد رسول اللہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس لیے مسلمان نہیں ہیں کہ اس کے ماباپ مسلمان ہیں وہ اس لیے مسلمان نہیں ہیں کہ وہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے وہ اس لیے مسلمان نہیں ہیں کہ بس جی اب ہیں مسلمان تو کیا کریں ہماری قسمت میں ہی اسلام تھا لیکن نا 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 صرف قسمت کی بات نہیں ہے اس نے ہر ایک مسلمان کے بارے میں کہہ دیا تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے چنا کیا ہے اور اس خاص مقصد کے لیے تم ہی کوالیفائیڈ تھے اس لیے تمہیں چنا گیا اور جو کام تم سے نکالنا تھا وہ کسی اور سے نہیں نکالا جا سکتا تھا اسی لیے تمہیں چنا ہے یہ آیت سننے کے بعد کسی مسلمان کے دماغ میں یہ کمان نہیں رہ سکتا ہے اس کے دل میں اس کے دماغ میں کہ میں بیکار ہوں میرا کیا فائدہ اس کو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے اس کو دیکھو اس نے کتنا کچھ کر لیا میں نے در کچھ بھی نہیں کیا کچھ اس لیے نہیں کیا کہ ابھی آپ کو اپنا استعمال سمجھ نہیں آیا جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے اس مقصد کے لیے کسی اور کو نہیں بنایا اس آلے کو اس والے پیچ کے لیے استعمال کرنا ہے اس آلے کو کسی اور پیچ کے لیے استعمال کرنا ہے ایسی بات ہے نا ہو اجتباکم اس آیت میں بڑی اہم بڑی اہم حکمت ہے قرآن کی کہ ہر مسلمان سمجھے اپنے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کو جانتے ہوئے اور آپ کی صلاحیات کو دیکھتے ہوئے آپ کا اختیار کیے